اسلام علیکم جی نگٹس تو نیچے سے مشین آئی اور ساتھ میں یہ پراتھا ہے چینی والا پراتھا جو کہ احمد کا تھا وہ آدھا کھایا اور آدھا رہتا تھا تو باجین اوپر بیشتیا اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں آج نگٹس تو مشین بھی آگئی ہے اچھا اس لئے کچھ دو تین دن سے گھر کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی کوئی ہاس نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں گھر پہ کچھ رکھ سکوں کیونکہ مجھے گجراجہ نایمی کے گھر تو ہم لوگ بس انہی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں تو بس ہر وقت پیکنگ اور اسٹرائب سے شاپنگ وغیرہ اسٹرائب سے چیزیں چلتی رہتی ہیں اور اس کے وجہ سے پراپر جو ٹائم ہے وہ گھر کو نہیں دے پا رہی تو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے آجھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز کدھر گئی کدھر گئی ابھی میں ڈھونڈ کے آپ کو بتاتی ہوں ہاں یہاں پہ یہ پونیاں یہ میں کل لے کے آئی تھی بچوں کے لئے ہیر بین جو کہ میرے بچے اتنے خراب کرتے ہیں اتنے حراب کرتے ہیں تو یہ میں کچھ پونیاں لے کے آئی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا پینس تھیں وہ لے کے آئی تھی تو یہ دقریبا مجھے آئی تھنک کے ون فیفٹی روپیز میں نا سوری ٹو فیفٹی روپیز میں یہ پیک حریدہ تھا میں نے اور اس میں آئی تھنک کے تین پونیاں تھیں اور ایک پیک جو ہے وہ میں نے پینس کا حریدہ تھا اسلام علیکم آج ہے جی ویڈنس رے نیکس فیگ سوری نیکس ڈے کا ولوگ ہے بس ایسے ہی چھوٹے سے کلپس چھوڑ کے میں نے یہ والا ولوگ بنا دیا ہے تھرستے ہیں آج اور نماز کے بعد میں باہر آئی تھی زرہ چھوڑیوں کے آوازیں سنیتی پیاری سی پسکون سا ہوتا ہے سبو سبو اچھے سب سے مزا یہ مجھے آتا ہے جب میں باہر آتی ہوں تو یہاں پہ بلبل کی اتی پیاری سی آواز ہوتی ہے آج بلبل دور کہیں پہ بول رہی ہے ابھی سواد ہو گئے ہیں بچے ناشتہ وگرہ گھر چکے ہیں اور ناشتہ بنانے کے بعد میری کمر میں اتنی شدید درد شروع ہو گئی ہے کہ جو کام جیسے پڑا ہوئے نا ویسے ہی پڑا ہوئے اور میں بیٹھ گئی ہوں آکے اتنی گر شدید والی درد ہے سارے کام ایسے کیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ بزار کے ایک دو چکر لگے ہیں اس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے گھر بھی سارا ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو بچے یہاں پہ میٹھو کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں میں پاس ہی بیٹھو ہی تھی میٹھو کے میں نے ویڈیو ابناہ لی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میرے بچے کہتے ہیں کہ میٹھو کو ماما باہر جب میں رکھتی ہوں نا کوریڈور میں تو بچے کہتے ہیں ماما اس کو گرمی لگ جائے گی اس کو اندر رکھیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ جب یہ باہر ہوتے ہیں بیٹا یہ تو رہتے ہیں باہر ہیں تو انہیں کیا تب گرمی نہیں لگتی تو وہ کہتے ہیں ماما یہ بیمار ہو جائے گا آپ اس کو اندر ہی رہنے Dur تمہارے میٹھو کو بھی اندر ہی اسی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے یہ بھی آپ ڈھان میں ہی رہتا ہے یہ بھی گرمی میں رہتا اس کو ذرا سا بیٹھ نکال لینا تو یہ ایسے بلکل اہاں اپنا شروع کر دیتا ہے اتنی اس کو گرمی لگتے ہیں میں کہا رہی ہوں جی بھی کپڑے پریس کرنے جا رہی ہوں احمد کے کپڑے پریس کرنے جا رہی ہوں آج تھا اسٹے ہے اور مجھے احمد کو جو ہے نا بزار لے کے جانا ہے سٹور تک احمد کو رنوشا کو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ٹوائے ہیں عبد الرحیم کے لئے لیدہ سے گفٹ بائے کرنے ہیں امی کی طرف جانا ہے میں نے پہلے ولوگز میں بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ امی جو ہیں وہ نیو گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور عبد الرحیم جو ہیں وہ کیونکہ بیمار تھے اور ہمارے پاس تھے تو ہم لوگ عبد الرحیم کے لئے جو مبارک دینے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکے تھے تو یہاں پہ بھی ساری پیکنگ شیکنگ کے لئے میں بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ بلکل کمفٹیبل سے اپنے جوتے نکال لیں لاہور کے اندر کہیں فنکشن ہو تو جیسا مرضی جوتہ پہن جاؤ لیکن اگر گھر سے باہر کہیں دور جانا ہو اس سفر کر کے تو میں کہتی بلکل کمفٹیبل جوتے رکھیں اس کے علاوہ کچھ نہ رکھیں تو جی تھرسری ہے ہم جو ہے اس سے سٹور پہ لے کے جاؤں گی اور انوشہ کو لے کے جاؤں گی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود جا کے تو وہ لے کے آئیں گے اپنی پسند کی جو بھی چیزیں ہیں تو یہ گئے تھے میرے ساتھ انہوں نے عبد الرحیم کے لئے بھی گفٹ لے لیا ہے اور نوشہ نے بھی لے لیا اور اپنے لئے بھی لے آئے ہیں آہمن نے واترگن نے ہری دیا ہے اور واترگن لے کے اتنا شرارتی ابھی یہ جا رہا ہے باہر ٹیرس میں اور وہاں سے باہر یہ سپریے کرے گا لوگوں پہ اور میں جو ہوں میں بس جلدی جلدی ابھی پیکنگ کر رہے ہیں سارے کیونکہ آج ہم لوگوں نے گجرات چلے جانا ہے تھسڈے ہیں آج تھسڈے کو ہم نے گجرات جانا ہے تو میں ذرا سوچری تھی کہ میں باہر سے یہ دیکھیں ابھی میں نے اسے منع کیا ہے کہ یہاں پہ تاریں بھی ہیں بجلی والی تو بیٹا آپ کو کرنٹ لگ جائے گا آپ اندر چلے جاؤ یہاں سے پانی مت پھینکو لیکن میرے بچے بہت شرارتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ماما میں پودھوں کو پانی الگا دیتا ہوں پودھے تھوڑے سے خوشکو گئے ہیں دو تین دن میں نے ان پر توجہ نہیں دی تو ابھی میں نے ان کے اُس کو بھر دیا ہے یہاں پہ میں نیچے گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو میں نے کہا ان لوگوں نے کتنی کا پیکنگ کر لیا ہے تو پیکنگ کیا کرنی تھی وہ ساتھ ساتھ سارے کام ان کے چاہ رہے تھے یہ کچھ بنا ہوا تھا اور مجھے لگا کہ کھانے کی چیز شکر ہے کہ میں نے نان کے ساتھ کھانے لیا کوئی اور چیز بنی رہی تھی تو یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے لئے پراتھا بنا رہا ہے ایک بچہ جو ہے وہ فین صاف کر رہا تھا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اچھا ابھی ان کے برطن بھی دونے والے پڑے ہوئے ہیں اوکی اس کا مجلب ہے کہ یہ بھی ابھی لیٹی جائیں گے نا تو پھر مجھے تھوڑا سا حصلہ ہو گیا کیونکہ میرا ابھی پیکنگ کرنے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا پھر میں نے اوپر آ کے پیکنگ سٹارٹ کی تھی ایسا میں تھکی سی تھی لیکن اب میں جلدی جلدی اوپر آ گئی ہوں کہ جلدی سے میں بھی پیکنگ سٹارٹ کر دوں ایسا نا وہ لوگ چلے جائے اور میں ادھر ہی رہ جاؤں بیچاری تو بس ادھر آ کے تو میں نے کہا چلیں آپ کو پیکنگ دکھاتی ہوں پیکنگ کرتے ہوئے ہم کتنا کھلارا ڈالتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ لالا کے اب سارا کچھ پھینک دیا جائے گا میرے کمرے میں یہاں پہ میں سارے بچوں کے لیدہ لیدہ سے کپڑے رکھ رہی ہوں کہ کون سا بچہ کون سے کپڑے پہنے گا وہ بھی ان کی چوائس کے مطابق لے کے جانے پڑتے ہیں ورنہ یہ لوگ نہیں پہنتے احمد کو یہ والا جو یہ کرتہ احمد نے اپنی مرضی سے پہنا ہے میں نے اس کی نکر شیٹ نکالی تھی کہ گرمی بہت ہے لیکن احمد نے کہا وہ کرتہ اور پینٹ پہنے گا اور ساتھ میں شوز پہنے گا یہاں بھی ابتہاج کو نے ہلا کے کٹنگ کروا کے سلا دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پیکنگ ہوئی ہے یہ شمائم نے اپنی پیکنگ کی ہے اور اتنا گند مچایا ہوئے بچہ سوکے مجھے یہی بڑی ہوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی بندہ اپنی پیکنگ ہوت تو کر لے سارے کام ہتم ہو گئے ہیں میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں اور میں نے یہ والا ڈریس اپنا پہنا تھا کیونکہ یہ بہت اس کے ساتھ سلیپ نہیں پہنا پڑتی اور یہ بہت زیادہ کمفٹیبل ہے تو اس لیے پھر یہ والا میں ڈریس چوز کر لیا تھا بچے بھی سارے ریڈی ہو گئے ہیں بس اب ہم لوگ نکلنے والے ہیں کچن کا سارا کام ہتم ہے تقریباً آج میں نے ساری ساری لانڈری کلیر کر دی تھی سارے کپڑے دوکے تو زیادہ باتہ وہ ڈرائے ہوتے ہیں بس میں نے دوکے سارے کپڑے بیٹ پہ ڈال دیئے تھے تاکہ جب میں آؤں تو یہ ڈرائے ہو چکے ہوں ڈرائے ہی ہوتے ہیں تو قریباً ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں راستے میں جو سفر ہے وہ بس اللہ کا شکر اچھا گزرا اس یالکوٹ سے آگے جو موٹروے تک سارا کچھ اچھا ہی ہوتا ہے موٹروے سے آگے جو ہے نا وہ روڈ ٹوٹا ہوا تھا وہاں پہ جو سفر ہم نے آدھے گھنٹے میں کرنا تھا وہاں پہ ہمیں اس سفر میں گھنٹا لگ گیا اور کچھ جو ہمارے بورنگ سے گانے ہمیں سننے کو ملے میاں صاحب کی طرف سے اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت بور ہوئے انہوں نے پورے راستے میں ہمیں ہمارے گانے نہیں لگانے دی اپنے بور 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 سے گانے لگائے ہوئے تھے کچھ لوگوں کو یہ والے گانے بہت پسند ہے لیکن مجر میری اولاد کو نہیں پسند لیکن مجر Pereira لیکن ہر ہم نے پورے سفر کو بہت زیادہ انجوائے کیا جو ابتہاج ہیں انہوں نے بہت درونک لگائی ہوئی تھی ابتہاج ہر گاڑی کو دیکھتے تھے اور گاڑی کی ونڈو پر نہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ باجی جو ہے نا وہ اگلی گاڑی میں ہیں اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی اگلی گاڑی میں ہیں راستے میں ہم لوگ رکھے تھے یہاں پہ ہاٹ کیکس پہ یہاں سے ہم نے مٹھائی اور جو جو کچھ بھی لینا تھا کیک لیے تھے مٹھائی لیے تھیں باجی کے گھر کے لیے اچھا یہاں پہ میں اور آمش مٹھائی وگرہ لینے کے لیے دکان میں گئے تھے بیکری تھی ہاٹ کیک کے نام سے تو ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے تو میں کہہ رہی تھی آمش دروازہ کیسے کھولیں گے تو آمش نے کہا ممہ میں گھولتا ہوں کیونکہ ہم دونوں کے ہاتھ میں جو تھے نا چیزیں تھی تو کہہ رہا تھا ممہ لاہور کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے چھوڑیں سے آلکورٹ کو اتنا بڑا سٹی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں گھولتا بیکری میں نا ہمارے در تو جھوٹی سے جھوٹی بیکری بھی ہو تو وہاں پہ بھی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے نا دروازہ کھولنے کے لیے تو ہے بچو کو اپنا سٹی ہی اچھا لگتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ان کی مٹھائی وغیرہ بہت مزیکی تھی کیک بھی ان کا مزیکی تھا اگر آپ لوگ کبھی سیالکورٹ جائیں تو گودپر سٹی میں ہے یہ ہات کیک کے نام سے نا تو یہاں سے آپ مٹھائی اور کیک وغیرہ لے سکتے ہیں ان کی اچھی چیزیں راستے میں ہم لوگ ان جوائے کرتے گئے تھے یہ جو ٹرک آرٹ ہے اس کے اوپر وہ جو لائٹ وغیرہ لائٹ پڑھنے سے یہ جو اتنا زیادہ چمکتا ہے یہ بڑا پیارہ لگتا ہے مجھے تو ہم لوگ اب انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں جب میں اس پل پہ پہنچ جاتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں ٹانے میں ہی پہنچ گئی ہوں یعنی اپنی مدر کے گھر ہی پہنچ گئی ہوں کیونکہ یہ بہت قریب ہے ساری روڈ جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ پیچھ رہ گئی ہے اور ابھی ہم لوگ بلکل صاف سا روڈ ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں اپنے گھر پہ پہنچ جائیں گے تو پورے راستے میں آج ہم نے سنا ہے جی میڈم نور جہاں کو اور پرانی پرانی ساری جتنی بھی لیجنڈ ہمارے گلوک آ رہے ہیں ان سب کو آج ہم نے سن لیا ہے تو ابھی ہم لوگ بس پہنچنے والے ہیں ویو دیکھ لیں راستے کا کہ بہت رات ہو گئی ہے تقریب میں رات کے بارہ سارے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں یہ راستے میں جو گاؤں پر تھے وہ ہیں یہاں پہ گدر تھے سڑکوں پہ بھاگتے پھیل رہے تھے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ